موسیقی والی وڈ کے گگر ٹاکٹوں کے لسٹ میں شمار ہے ارفان خان کا نام لیکن شوشل نیڈیا پر اکثر ارفان خان کے فانس ارفان سے جوڑی کئی تصویریں اور فوٹو شیئر کرتے ہیں ارفان کو یاد کرتے ہوئے ایک برپر سے ارفان خان چرچہ کا وشے بن چکے ہیں کیونکہ اس پار بابل کے ہاتھ لگی ہے ان کے پتہ کی ایک ڈائری اس ڈائری کو شیئر کرتے ہوئے بابل خان نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جسے جان کر آپ حیران ہوں گے ارفان خان کے بیٹے بابل نے ایک ویڈیو شیئر کیا ویڈیو میں ارفان خان کی ایک ڈائری نظر آ رہی ہے ڈائری میں ارفان خان نے کچھ کافی کچھ لکھا ہوا ہے بابل نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا ہے مجھے ابھی بابا کی علماری سے یہ نوٹ بک ملے جو میں نے انہیں تب دی تھی جب میں شاید بارہ سال تک اس میں انہوں نے میرے لیے ایکٹنگ نوٹس لکھیں ہوئے ہیں بابل نے آگے یہ بھی لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پلم سکول کے بعد وہ مجھے پڑھانا چاہتے گے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے یہ خزانہ مل گیا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ شروعاتی نوٹس شیئر کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ میں ایک بھلا آدمی ہوں اس کے ساتھ ہی آگے کیپشن میں بابل نے ڈائری میں لکھی کچھ باتوں کے بارے میں بھی سکر کیا وہیں آخری میں بابل نے لکھی کئی چیزیں جو انہیں سمجھ نہیں آئے بتا دے کہ بابل خان بھی پیتہ ارفان کی طرح ہی ایک ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور اس وقت آؤٹ اوف انڈیا وہ اپنی پڑھائی پھوری کر رہے ہیں ایسے میں ارفان خان کے فان فرمیت ہے کہ جو رہی بابل بھی فلمی انڈسٹری میں نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ 19 سپریل 2020 کو ارفان خان نے دنیا کو الویدہ کر دیا نیکس میں لائٹ سے درشنیم کی ریپورٹ موسیقی